اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے کرزوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تصویح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے درود حاجت روان عمل ہے اور درود دلوں کی تسکین ہے درود اندر کا، اندر کا نظام ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتِ ماتتر ہوتی ہیں درود ہے ہماری ایک استاد تھے ان کا نام تھا عزیز الرحمن صاحب وہ جز وقتی کچھ وقت، کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی ہماری چونکہ تب کی کتابیں فارسی عربی میں ہیں پڑھتو نہ سکے، تو تھوڑا سا پڑھا وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے اور اس دور میں فارسی کے اس تام، تامپی کی پلیٹو پر لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اس تامپ ہوتے تھے بہت ماہر تھے، علم کی دنیا تھے ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے، ہم دونوں بھائیوں کو تو ایک بات سنائیں کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی ماں باپ کو بہت ذکر حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کریں تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ بہت بڑی ہزتی تھے جامعہ اباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹری بھاولپر ہے میلو میں ہیں ان کے پرنسپل تھے ان کے وائس ویسی تھے وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی گھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوجہ بات کے قریب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے خلیفہ بھی تھے سوفیانہ مزاج تھا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا استاجی کیونکہ یہ جامعہ بارسیہ سے پڑھے ہوئے تھے اولاد نہیں کیا کرو ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس میں کل گیا میں نے کہا استاجی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا اولاد نہیں اچھا میں بھول گیا کل آنا میں پھل کل چلا گیا یہ اصل میں جو واقعہ مجھے جاد آیا اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا کڑیاں ملیں آپس میں میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگے میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیش ہی ہے میں چھپ کر کے اٹھتیا خود دو تین دن میں نہ گیا مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی استاد محترم نے بلوایا وی سی ہواس چانسلر کہ اسے کہوں میرے ملے تو کہنے لگے کہ میں ان کے پاس گیا جب ان کے پاس گیا کہنے لگ بات یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے تجھے کیا وظیفہ بتاؤں کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں میں تجھے کیا بتاؤں میں بہتوں کے پاس گیا کہیں سے جواب نہیں ملا مہتوں کے پاس گیا کہیں سے جواب نہیں ملا آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا کون؟ شاہ علی اللہ صاحب کے بھی والے صاحب ہیں ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے آرش کیا جی میرا چہتہ شاگرد ہے اولاد نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کچھ شفقت فرمائیں تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمائے اسے کہو سلو علیہ وآلہی کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس تو بھئی مجھے آج جواب ملا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے ڈیٹھ سسی سے زیادہ عرصہ ہو گیا روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام سیاور رحمان رکھا پھر اولاد ہوئی درود تو عبادت ہے درود تو نشانیاں دیتی ہے درود نسلیں دیتی ہے درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے درود رہاتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے میں زندگی میں درود کو شامل کریں رات کی بارتے میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ اب کری رسالہ ان کا ذوق ہے وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں پہلے یہاں مچل میں تھے آپ گورمے میں فوٹ کے بہت بڑے انجینئر ہیں مخلص ہیں تو میں نے رات کی باتیں ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہہ میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں کہاں میں فیصلہ بار میں میری جاگ تھی تو وہاں پچاس رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں ابھی بھی لگائے ہوئے ہیں دیتا ہوں تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ اگری رسالہ لے کے آیا اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ سلو علیہ وآلہی پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائیں کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا بارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے میرا کچھ ایسے مسائل ہیں یا بچہ ہوتا ہے دو چار دنوں کا ختم ہو جاتا ہے یا حمل ٹھہرتا نہیں ہے اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے مسائل تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا نبی ہیں کہیں ہاں بس ٹھیک ہے تم بحثیت نبی پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یہ تو مانتے ہو نا عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا سلو علیہ وآلہ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد دبا لے کے آیا کہ اب میرا بچہ ڈیڑھ ماں کا ہو گیا ہے کتنے عرصے کے بعد زہرین نو دس مہینے گیارہ سال کے بعد دبا لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو گیا شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبتِ حبِ آلِ رسول اور حبِ رسول بہت زیادہ غالب تھا تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ مو سے نکلا بلگل اولا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیعوں کے سالے اب اگلا لفظ نہیں مل رہا جو شائرانہ ذوق ہوتا ہے جو شائرانہ مزاج ہوتا ہے اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے وزن اللہ کے عبیب نے زندگی میں ایک شیر کہا ہے صدیق اکبر فرما لے گا یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شیر ٹھیک نہیں ہے اور اللہ نے اپنی نبی کا موجزہ دکھانا تھا اگر وہ شیر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں کھڑ کے لاتے ہیں بات نہیں سمجھے یا رسول اللہ عدب سے عرض کیا کیونکہ عرب کا ہر شخص وساحت و بلاغت و شائری میں آگے تھا یہ شیر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے ٹھیک نہیں آپ نے فرما دیا پھر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ موجزہ یہ موجزہ ہے یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غارب سے بنا کے نہیں لائے یہ قرآن وحی ہے وما ینتکو ان الحوائن ہوا الا وحی یوہا کہ میرے حبیب اپنے طور پر نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں جو وہ کے وحی نہ ہو جائے یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شیر بھی نہیں کہہ سکے اگر وہ شیر لا جواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی اب سوچ رہی ہے کہ اگلا اس ربائی کو اس شیر کو پورا کرنا ہے کیسے ہو تو میری حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لے کہ کہے صلو علیہ وآلہ وہ گئے میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی کیا نعمت ہے کیا کمال ہے موسیقی موسیقی